ہیلو فرنڈز آپ سب کا ہماری چینل لیٹس اسٹارٹ اسٹڈیم بہت بہت سواگت ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے سلیب اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے اندر کا تین چیپٹر ادھین کر بھی چکے پہلا چیپٹر کیا تھا وکاس کے اوہ دھارنا کا ادھین ہم کر چکے دوسرا وال وکاس کے صدان تیسرا چیپٹر انوانسکتہ و واتوران کے پروہاں کا ابھی تک ہم ادھین کر چکے آج ہم اپنا چوتھا چیپٹر جو دیا گیا ہے ساماجی کرن کی پرکریا کا ادھین کرنے جا رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ان چیپٹرز کا ادھین نہیں کیا تو آپ جا کے ہمارے چینل پر جائیے اور ان سارے ویڈیو کو دیکھیں یہ سارے ویڈیو آپ کے ایکجاب میں بہت ہی ہیلپ کریں گے آپ کو آپ ان سب ویڈیو کو دیکھنے کے باگر اس کے پریویس یار پیپر سالف کرنے کوشش کریے آپ دیکھیں گے آپ آسانی سے ان ٹاپک کے پریویس یار پیپر سالف کر رہے ہوں گے چلیے ہم ادھین کرتے ہیں ساماجی کرن کا ساماجی کرن کیا ہوتی جیوک مانو سے ساماجی مانو بننی کے پرکریا کو کیا ہم کوئیتے ہیں ساماجی کرن اب جیوک مانو کیا ہوتا ہے جو کہ بائیلوجیکل ہومن جیسے بچہ جنم لیتا ہے تو جنم سے لے کے مرد تک کو کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے اور سیکھتا تو رہتا ہے لیکن کیا سیکھتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے جو ساماج میں وہی چیزیں مانو ہوتی ہیں جو ساماج کے ہیت کے لیے ہوتی ہیں اگر جو چیزیں ساماج کے ہیت کے لیے نہیں ہوتی ہیں تو بچے اگر انہیں سیکھتے ہیں یا کوئی بھی سیکھتے ہیں تو ساماج انہیں امان نہیں کر دیتا ہے تو اسے ہم ساماجی کرن نہیں کہیں گے ساماجی کرن کسی کہیں گے وہ سارے ساماج کے نیام مانتا ہے پرمپرہ جو ساماج میں ماننے ہیں اسے ہم ان سب کو اگر بھالک سیکھتا ہے بھالک یا کوئی بھی ویکت سیکھتے ہیں تو ویکت ساماجی کرن کے جیسے ہم سب جانتے ہیں یہ منوس کے کیا ایک ساماجی پرادی کا جاتا ہے تو اس کے ساماجی کرن کے سندر میں ایک پرپاری بھاس ہے جو روس نے دی ہے جو بہت ہی فیمس ہے چلیئے ہم اس کا ادھین کرتے ہیں پہلے روس نے کیا کہا ساماجی کرن ویکتیوں میں ہم کی بھونہ کا وکاس کرتا ہے اور اس میں ایک ساتھکار کرنی کی چھمتتت اچھا کا وکاس کرتا ہے روس نے کہا کہ ساماجی کرن کیا ہوتا ہے کسی بھی ویکتی میں ہم کی بھونہ کا وکاس کرتا ہے ہم کی بھونہ کیا ہوتی ہے جب ویکتی کا اچھے ساماجی کرن ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ سب کو ٹیم میمبر کی طرح لگتا ہے وہ صرف سویم کے ہیت کے بارے میں نہیں سوچتا وہ سوچتا ہے کہ ہم سارے ساماج کا ہیت کر چکے اور جب انسان سب کے ہت کے بارے میں سوچ رہے تو ہم کہتے ہیں بہت ہی ساماجی منوس ہے مطلب سب کے بارے میں سوچ رہے ٹھیک ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ساماجی کرن کا صدحان کس نے دیا تو ساماجی کرن کا صدحان دیا تھا الور بندورا نے الور بندورا کہاں کے نوازی تھے الور بندورا کناڈا کے نوازی تھے ٹھیک ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے اب ہم پڑھتے ہیں ساماجی کرن کے پرکار ساماجی کرر کے مقتہ پانچ پرکار ہوتے ہیں لیکن آپ کی پریچھے میں ابھی تک اکثر اوپریوگ دو پرکار سے کوئیسٹن پوچھیں گے پہلا لیکن ہم سبی پرکار کا ادھین کریں کیونکہ کئی بار کیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اگلی بار چانس بنے کہ ان سے کوئیسٹن پوچھیں گے پہلا کیا ہے پرارمبک ساماجی کرن دوسرا کیا ہے گوڑ ساماجی کرن تیسرا کیا ہے پرتیاسی ساماجی کرن چوتہ وکاس آتماک ساماجی کرن پانچوان کیا ہے پونا ساماجی کرن چلی ہم چل کے ایک ایک کر کے اس کے بارے میتھن کرنے کو سیس کرتے ہیں پہلا کیا ہے ہمارا پراتھمک ساماجی کرن پراتھمک ساماجی کرن کا ایک بار پوچھا گیا تھا آپ کے اجامی کی پرارم کہاں سے ہوتا ہے پراتھمک ساماجی کرن کا پرارم کیا ہوتا ہے ہمارے پریوار سے ہوتا ہے پراتھمک ساماجی کرن کے اندر کیا ہوتا ہے بالک جب چھوٹا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پریوار سے چیزیں سیکھتا ہے اور بالے کی پرطرم گروہ اس کی ماں ہوتی ہے ماں ہی اسے ہر چیزیں سکھاتی ہے ماں اس سب چیزیں اسے سکھاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کئی بار question پوچھا گیا ہے پراتمی ساماجی کرن کا پرارم کہاں سے ہوتا ہے پریوار سے ہوتا ہے اور پریوار کون سا مطلب کارک ہوتا ہے پراتمی کارک ہوتا ہے دوتی ایک ہوتا ہے ساماجی کرن کے پرکریا میں یہ question بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو پریوار جو ہوتا ہے پراتمی کارک ہوتا ہے پراتمی کارک ہوتا ہے اور پراتمی ساماجی کرن میں پریوار جو ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں تو پریوار کے انترگرد کون کون آتا ہے ہمارے ممی پاپا بھائی بہن یا کوئی اور بڑا جو ہوتا ہے اسے ہمارے پریوار کے انترگرد آتا ہے آپ آسا ہے کہ آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ پراتمی ساماجی کرن کیا ہوتا ہے دوسرے سماجی کرنگ کیا ہوتا ہے گوڑ سماجی کرنگ کیا ہوتا ہے ہمارے پاسپڑوں سے پرارم ہوتا ہے جیسے کیا ہوتا ہے بالک تھوڑا سے بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پریوار کے جیسے ہی نکلتا ہے تو اپنے پاسپڑوں کے لوگوں سیکھتے ہیں آس پاس کے لوگ جیسے بیوہار کر رہے ہوتے ہیں ان کا سشٹر چالدرس ہوتا ہے بالک انہیں دیکھ کے سیکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے سرسا وستہ کی چیپٹر میں آپ کو بتایا تھا کہ جب بالک چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں انکرن کی پروتی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے پہلے اس نے پریوار میں انکرن کیا اس کے بعد جب وہ بہار آتا ہے تو اپنے پاسپورڈوس کے لوگوں کا انکرن کرنے کی پرارم کرتا ہے ٹھیک ہے پراتمک ساماجی کرن میں کیا ہوتا ہے پریوار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوتییک ساماجی کرن کو یہ گوھر ساماجی کرن کہتا ہے اس کے انکریک ہے کیا ہوتا ہے وہ رہے بہت دیالے آتا ہے ہمارا پاسپورٹوس آتا ہے ٹھیک ہے کئی پر یہ قیسطن پوچھا جا جا چکا ہے کہ بالکتا دوتییک ساماجی کرن کها کیا سپرارم ہوتا ہے پریوار سے یا ودیالے سے تو دوتییک ساماجی کرن ہمیں سے ودیالے سے پاسپورٹوس سے پرارم ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے अگلہ ساماجی کرن کونس ہوتا ہے پرتیاسی ساماجی کرن پرتیاسیت کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے سونے ہوگا ابراہیم ماؤسلو کا پرتیاسیت کا صدحان دیا گیا تھا پرتیاسیت کیا ہوتا ہے مطلب جو بھی چیز کی اچھا جسے ہم آکرسیت ہوتے ہیں جیسے ہم کسی ساموہ کے پرتی آکرسیت ہوتے ہیں تو اس ساموہ میں سامل ہونے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کی طرح بیوار کرنے کوشش کر دیں جیسے بچے کی سورہ وستہ آئیو میں اس طرح کی زیادہ ساماجی کرتے ہیں جیسے کسی سورہ وستہ چیٹر میں آپ کو بتایا تھے بچے کسی کو رول موڈل مان لیتے ہیں تو اس کی طرح کیا کرتے ہیں اپنی ڈرسنگ سنس کو کرنے کوشش کرتے ہیں اس کی طرح بیوہار کرنے کوشش کرتے ہیں تو یہی کیا ہوتا ہے پرتیاسیت ساماجی کرو جس کسی ایک کو یا ایک ساموہ کو دیکھ کے ہمیں اس کے ریت ریواج اس کے نیام آکرسیت کرنے لگتے ہیں تو ہم اس میں سامل ہونے کیا چاہتے ہیں اور اس میں سامل ہونے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے ریت ریواجوں کو اپنانی کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارا کیا ہوتا ہے پرتیاسیت ساماجی کرنے اور چوتھیں ساماجی کرنے ہمارا کونسا ہوتا ہے وکاس آتماک ساماجی کرنے وکاس آتماک ساماجی کرنے کیا ہوتا ہے کسی وسیس کوسل کا وکاس کرنے ہوئے تو جب ہم اپنے ویفار میں پریمارجن کرتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے ویکاس آتمک ساماجی کرن تو کچھ ساماجی کرن کیا ہوتا ہے کچھ بھی نیا سیکھنا جو ساماج میں مانو ہوئی تو ساماجی کرن ہے اور ویکاس آتمک ساماجی کرن کیا ہوتا ہے جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے ہمیں ٹائپنگ سیکھنی ہے تو ٹھیک اگر میں ٹائپنگ سیکھنی ہی تو کیا کریں گے اسی طرح بیوار کریں گے تو یہ بھی تو ہمارا ساماجی کرنہ ہو رہا ہے کہ ٹائپنگ کیسے سیکھنی ہے جو ٹائپنگ سکھا رہا ہے مجھ کے پاس جائیں گے ابھیاز کریں گے تب ہی تو سیکھ سکتے ہیں یا ہمیں اور کوئی کام کا سیکھنا ہوگا تو وہی تم کرتے ہیں اس کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے اس سے سیکھیں گے تو تو اس کی طرح بیوخار کرنے کی کوشش کریں گے پہلے ہم اس کا اور لوکرن کریں گے پھر جو ہمیں گائیڈ لائن بتائے گا اس کو ہم سمجھنی کوشش کریں گے تب ہی تو ہمارے اندر ساماجی کرن ہوتا ہے تو یہ ہمارا کونسا ہوا وکاس آتمک ساماجی کرن اور ہمارے اندر پانچوان ساماجی کرن ہوتا ہے پونہ ساماجی کرن پونہ ساماجی کرن کا مطلب کیا ہوتا ہے پونہ نئے نیاموں کو سیکھنا جیسے کیا ہوتا ہے بالک جو چھوٹا ہے سرک ساماج سے اس نے ساری سیجھے ساماج کے نیام مانتہ ہیں لیکن اچانک جسے آپ کو ایکجامپل کے طور پر سمجھاتے ہیں کہ جیسے بالک کے جوب لگے جوب لگے ہو پتہ آرمی میں اس کی جوب لگی ٹھیک ہے اگر اس کی آرمی میں جوب لگی ہے تو اس نے یہاں پہ کچھ الگ نیام قانون سیکھوں گے لیکن وہاں جا کے اس کے سارے نیام قانون آرمی کے قانون الگ الگ ہو سکتے ہیں نا کسی بھی جوب میں یا کہیں بھی ہوتا ہر جگہ کی کچھ رول سپنے ہوتے ہیں نا تو اس کو ان جا کے رولوں کو نیا سیکھنا پڑھا نا تو یہ کیا ہوتا ہے پونہ ساماجی کرن ہم پتہ کیا کرتے ہیں پونہ ساماجی کرن کسی ویسی جس سماج میں ہم جاتے ہیں وہاں کے انشاء ہم پونہ نئے نیاموں کو سیکھنے تو ہمارا کیا ہوتا ہے پونہ ساماجی کرن اوکے آپ یہ ساماجی کرن کے پانچے پرکار آج سا ہے کہ آپ اچھے سی سمجھ گئے ہوں گا ٹھیک ہے اب ہم ساماجی کرن کے سادن پڑھتے ہیں ساماجی کرن کے مختہ یہ چار سادن ہوتا ہے پہلا کیا ہوتا ہے پریوار دیکھو اس پریوار ہمارا ہم نے پڑھا ہی تھا کہ پراتمیک ساماجی کرن کہاں سے پرارم بہتا ہے ہمارا پراتمیک ساماجی کرن چھو ہوتا ہے پریوار سے پرارم بہتا ہے ٹھیک ہے اور ماں ہماری پہلی گروہ ہوتی ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم زیادہ ساماجی ہمارا کہاں پریوار میں ویتیت ہوتا ہے تو اپنی ماں کو اپنے پاپا کو اپنے بڑے بھائی بہنوں کو ان کو سب کا اولوکن کرتے ہیں ان کو اولوکن کر کے ہم دیکھتے رہتے ہیں پھر ان کا ہم انکران کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا ساماجی کرنے ہوتا ہے نا اچھے غلط کی پہچان بالک سب سے پہلے کونسا گھر پریوار سے سیکھتا ہے ایمانداری کا گھر جب وہ اپنی ممی کو دیکھتا ہے کوئی غلط کام کرنے پھر اس کی ماں سے ٹوکتی ہے تو یہ نیچ یہ سیکھ لیتا ہوتا ہے جیسے باہر جاتے تو ترن ہوتا ہے نہیں ممی نے منع کیا تو ایسا غلط ہوتا ہے تو اس کے ترن مائنڈ میں آتا ہے کیونکہ اس کا ساماجی کرن ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے ساماجی کرن میں سب سے پہلا کونسا ہوتا ہے پریوار ہوتا ہے ساماجی کرن میں اور دوسرا کیا ہوتا ہے ہمارا پاس پڑوس ہوتا ہے دوسرا ہمارا کیا ہوتا ہے پاس پڑوس ہوتا ہے پاس پڑوس میں کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ پریبار سے نکلنے کے بعد بھالک کیا کرتا ہے پاسپڑوس میں ہی جاتا ہے اور پاسپڑوس میں کیا ہوتا ہے جیسے اس کے پڑوس ہی بیوار کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھی سے سکھٹا چارج سے بولتے ہیں تو وہ بھی بولنے کوشش کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارا ودیالے ہوتا ہے بھالک کیا کرتا ہے جیسے بھالک بھالیا وستہ میں جاتا ہے تو اس کا پرویش ودیالے میں ہوتا ہے تو ویدیالے میں جاکے اس کا ساماجی کرنے پرارم ہوتا ہے ویدیالے میں وہ سچھک کا انکران کرتا ہے اس سچھک کی طرح بننے کو سچھ کرتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سچھوں کو ایک ہمیں سا آدرس بیوہار کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے بچے ان کا انکران کر کے ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں ویدیالے میں اس کے میتھ روتے ہیں ان سے وہ بہت سارے نئے نئے بیوہار سیکھتا ہے اپنے سچھک سے بہت سارے بیوہار سیکھتا ہے اور میڈیا بھی ہمارے بیوہار کو پرحاویت کرتے ہیں میڈیا کیا سے کرتی ہے جسے ہم نیوز پیپر میں کوئی چیز پڑھ رہے ہیں ٹی وی میں کچھ دیکھ رہے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے ٹی وی میں کچھ ڈرسنگ کو دیکھ لیا ہم لوگوں نے تو ہم اس کو کوپی کرنے کوشش کرتے ہیں یا کسی کا اپنے ٹی وی میں بہت اچھا انٹرویو سنا تو اس نے کوئی ایک اچھی بات بتائی دوں ہم اس کو اپنے جیون میں عمل کرنے کوشش کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ ہمارے ساماجی کرنوں کے سادھن ہوتے ہیں یہ سب ہم پرحاویت کرتے ہیں تو ساماجی کرن کے مختیف کون کون سے سادھن ہوتے ہیں پریوہار پاس پڑوس ویدیال ہے وہ میڈیا ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں ساماجی کرن کی اوستائیں ساماجی کرن کی پرکریہ تو جنسی پرارم بوجاتی ہے اور کچھ منو ویکیانک تو کہتے ہیں ساماجی کرن کی پرکریا گربہ دھان سے ہی پرارم ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پراشین وید میں بھی ویدوں میں وغیرہ بھی گرب میں سنسکار کی بات لکھی ہے گربہ دھان کے سمیحی ماں کو پتہ کیا دھارمی کتاب ہے ان سب کو سنائے جاتے ہیں تو یہ اس کا علیک دیا گیا ہمارے ویدوں میں کہ گربہ دھان میں ہی سنسکار دینے جاتے ہیں تو مطلب ساماجی کرن کی پرکریا لیکن ہمارے منو ویکیانک مانتے ہیں کہ ساماجی کرن کی پرکریا کیا ہوتی ہے جنم سے ہی پرارم ہو جاتی ہے جیسے بالک کا جنم ہوتا ہے تو اس میں ایک ساماجی کرن کی پرکریا کا پرارم ہونے لگتا ہے اور سہیسا وستہ میں کیا کیا ہوتے ہیں ساماجی کرن کے انترگرد چلیئے اس کا عدیان کرنے کوشش کر رہے ہیں ساماجی کرن کی پرکریا میں سہیسا وستہ بالک کیا کرتے ہیں انکورن کی پرودی کا ویغاز یہ بات ہم نے آپ کو سہسا وستہ کے چیپٹر میں سمجھائی بھی تھی کہ سہسا وستہ بالک میں انکرون کی پرویتی بہت زیادہ ہوتی وہ اپنے جیسے ہی دیکھتا ہے ان کے انکرون کرنی کوشیز کرتا ہے تو سہسا وستہ میں انکرون پرارم کر دیتے ہیں پھر سہسا وستہ کیا کہتے ہیں وہ پریوار کے سدسچوں کو پہچاننے لگتا ہے جب بالک آپ نے دیکھا ہی ہوگا جب بالک ریڑ دو سال کا ہو جاتا ہے وہ اپنے پریوار کے سدسچوں کو آسانی سے پہچان لیتا ہے اپنی ماں کو تو تین مہینے میں ہی پہچاننے پرارم کر دیتا ہے اور جب سے کوئی دوسرا اس کو نیا میمبر لیتا ہے جسے وہ جانتا نہیں ہے تو جانے میں تھوڑا سا ایسے محسوس کرنے لگتا ہے اور سہسا وستہ بالک کیوں ہوتا ہے اپنی نام کی پہچان پرارم کر دیتا ہے جیسے آپ بالک کا کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں اس کے بعد آپ بالک اس کے نام سے بلاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ سمجھتا ہے کہ میرا ہی نام ہے یہ مجھے ہی بھلایا جا رہا ہے ٹھیک اور کیا ہوتا ہے بھاسا کا اچھارن پرارم کر دیتا ہے سہسا وستہ میں جسے سہسا وستہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو جب نے سہسا وستہ کا ٹاپک پڑھایا تھا کہ اس ٹائم پر کیا ہوتا تھا جو سبتوں کو اچھارن کو سنتا ہے تو ان کو انکرن کرنی گوشز کرتا ہے ٹھیک ہے اور سماجی کرن کی پرکیا کی اگلی وستہ ہے بالی وستہ بالی وستہ کو اپنی دو بھاگوں باتا ہے پور والی وستہ اتر والی وستہ کیونکہ کیا ہوتا ہے پور والی وستہ میں کچھ لچھڑ میں سہسا وستہ کی دیکھتے ہیں اور کچھ والی وستہ میں اور اتر والی وستہ میں کیا ہوتا ہے کچھ لچھڑ میں بالی وستہ کی ہوتے ہیں اور کچھ کسورا وستہ کی پرارم کیونکہ جیسا ہوتا ہے منو بیگیانکوں نے عوستہوں کو باتتا ہے تو ایسا تو ہی نہیں کہ ایک سال جیسے ویتا کی تورنت لچھڑ کہتا ہم ہوگے جیسے وہ انہوں نے کہا کہ تیرہ ورس سے سورہ ورس پرارم ہوتی تورنت ایسا تو نہیں کہ جیسے بارہ ورس ختم ہوگا تورنت اس کی وہ لچھڑ سوافت ہو جائیں ایسا تو کچھ ہوتا نہیں کچھ کچھ لچھڑ جو ہوتے بنے رہتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو دو بھاگوں باتنے کو سکے پور والے عوستہ کیا ہوتا ہے بالک میں جگیاستہ کی پرابتی بہت آتی ہے یہ جیسے میں آپ کو ایک جامپل کے تورو سمجھایا ابھی تب پہلے کی ویڈیو میں کہ جیسے ہو کئی نئی چیز دیکھتے ہیں تورنت پھوستا ہے ممی یہ کیا ہے یہ کیا ہے مطلب اس کے کیا جگیاستہ کی پرابتی ہوتی ہے اس سب ان سب چیزوں کو جب جانتا ہے تو اس میں ساماجی کرنے پرارم ہوتا ہے اور پھر اس میں سائیوگ کی باؤنا کا بھی وکاس ہوتا ہے وہ سب کی مدد کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ مدد کرنے کے بعد جو اسے پرسنسہ ملتی ہے اسے وہ سننا اچھا لگتا ہے لیکن اس میں پورو والے عوستہ کیا ہوتا ہے اکرماتا کی بھی پرابتی ہو جاتی ہے جیسے کیا ہوتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر اپنے بھائی بن سے جھگڑا کرنا پرارم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اتر والے عوستہ میں ساماجی کرنے کے بارے میں ادھر کرتے ہیں اتر والے عوستہ میں آتے آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے پرتی ہوگتا کی بھاونا کا وکاس پرارم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس اسطح میں بالک جو ہوتا ہے اسکول میں کاللیج میں ہمیں سب خود فرشٹ آنا چاہتا ہے اپنے سیفارٹیوں کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے کیونکہ اسے لگتے ہیں جو میں فرشٹ آوں گا یا اچھے اچھے کام کروں گا تو ہم میری پرسنسہ ہوتی ہے ہمیں سب لوگ مطلب پرسنسہ کرتے ہیں تو اس میں اپنے سیفارٹیوں سے پرتی ہوگتا کی بھاونا کا وکاس ہو جاتا ہے اور اس میں نیتر و چھمتا کا بھی وکاس ہو جاتے ہیں اس میں کیا وہ نیتہ بننے کوشیز کرتے ہیں اسے لگتے ہیں سب سے زیادہ سموں میں مجھے ہی مات تو دیا جائے ٹھیک ہے آپ کسورہ وستہ میں ساماجی کرن کس پرکار ہوتا ہے ساماجی کرن کے سب سے جٹی لہوستہ کسورہ وستہ کو ہی کہا گیا ہے کیونکہ آپ سب نے پڑھا تھا سورہ وستہ میں بالک بالکہ میں ساماجی کرن کا ابحاؤ ہو جاتا ہے ان کی رجیوں میں بھی اس طرطہ نہیں رہتی اس کے آخرین کیا ہوتا ہے ان کو سموں کے سمات سماجی کرنے پرارم کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے سورہ وستہ پریبار کے ساتھ ساماجی کرن میں تھوڑی دکت ہوتی ہیں لیکن انہیں اپنے مطلعوں کے ساتھ ساماجی کرنے میں آسانی رہتی ہیں اور امیتروں کے ساتھ سمایجن پرارم کر دیتے ہیں کہ سورا بستہ کیا ہوتا ہے انہوں میں آدمی ویسوانس کی بھانو آنے لگتی ہے انہیں لگنے لگتا ہے نہیں میں یہ کام کرلوں گا پہلے کیا ہوتا ہے بھالے ہستے میں تھوڑا ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کی نہیں ہوگا کہ سورا بستہ تک آتے ہیں تو انہوں میں لگتا ہے نہیں میں کرلوں گا اور آرام سے وہ کوشش کرتے ہیں اور ان میں نیترت چمتہ کا بھی وکاس ہونے لگتا ہے وہاں پہ پرارم بھوتے ہیں یہاں کافی حد تک اس میں وکاس ہو جاتے ہیں وہ کسی بھی کام کی جمعہ داری لینے اچھا لگتا ہے پریبار کے صدر جو پتا ہے انہیں کوئی بھی کام کی جمعہ داری لیتے ہیں تو انہیں اچھا لگتا ہے اس لگتے ہیں کہ ہم پہ کیا کر رہے ہیں مطلب بسواش دکھا رہے ہیں یہ ہم نے اس طرح ساماجی کرن کے عوستاؤں کا دن کیا اب ہم پڑھتے ہیں ساماجی کرن کو پرحاویت کرنے والے کارک ساماجی کرن کو تو بہت سارے کارک میں جو پرحاویت کرتے ہیں لیکن موک کارک کیا ہوتے ہیں چلیے ہم اس کے بارے میتن کرتے ہیں پہلا کیا ہوتا ہے ہمارا پالن پوسر پالن پوسر کیا تھا اگر جس بچے کا پالن پوسر جس ماحول میں ہوتا ہے یہ اس کے کارک کو بہت زیادہ پرحاویت کرتے ہیں جیسے کیا ہوتا ہے کسی بچے کو اچھیت پارن پوسر نہیں ہوا اگر اس کا اچھیت پارن پوسر نہیں ہوا اسے ساری چیزیں فریسلٹی نہیں بھی لے تو کیا ہو جائے گا بالاک کا ساماجی اگر اچھا نہیں ہو کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ساری اگر اگر اچھا نہیں ہوگا سماجی کرنگ کی پرکیاں میں کہتے ہیں ارے تم لڑکا ہو یا تم لڑکی ہو اس طرح بہت سارے چیزیں ہوتی جو سماج میں کہہ جاتے ہیں نہیں یہ تو لڑکوں کا کام ہے یہ لڑکیوں کا کام ہے اس ساری چیزیں آپ سب نے اکثر ہمارے سماج میں سنی ہوگی تو سماجی کرنگ کی پرکیاں کیوں لنگ بھی پرابیت کرتے ہیں جیسے آج بھی آپ ایک سبجیکٹ کی روپ میں دیکھو گی ہوم سائنس لڑکیاں ہی لیتی ہیں ایسا کہیں لکھا تو نہیں لیکن ایک ہمارے سماجیاں بنا دیا ہیں ہوم سائنس کا بھی سے لڑکیاں لیتی ہیں اگری کلچر کا لڑکے لے رہے جبکہ ایسا تو کوئی لکھا نہیں کسی بھی مینو بیگینک بکنی کے لڑکیاں ہی لے گی یہ سب ہماری کیا سماج کے نیام جو ہیں وہ ہی چل رہے ہیں اگلا کیا ہوتا ہے کارک ہمارا پاریوار ہوتا ہے پاریوار جیسے میں آپ کو بتایا ہے پاریوار پراتھمی کارک ہوتا ہے جو ہمارے سماجی کرنگ کی پرکیاں کو پروہاویت کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے پاسپڑوس پاسپڑوس کیا ہوتا ہے ہمارے دوتی ایک کارک ہوتا ہے جو آپ کو پچھلے بتائی چکے ہیں پاسپڑوس میں آکے بالک سب سیکھتا ہے بیوہار کرنا اور بھی وہ چیزیں سیکھتا ہے جیسے لین دین کرنا ایک دوسری سائیو کی بھاونا کا بھی وکاس ہوتا ہے اور ہماری سنسکرتی بھی پروہاویت کرتی ہے ہمارے جیسے کلچر ہوتا ہے ویسے ہی تو سیکھتے ہیں جو ہمارا کلچر ہوتا ہے نیموں کو ماننا شروع کرتے ہیں اسی کیانسوار ہمارا بکاس ہوتا ہے جس سے کوئی ہندو ہے تو اس کے ہاں دیکھتا ہے گھر میں پوچھا ہوتا ہے مندر جانتا ہے تو وہی سب سیکھ رہا ہوتا ہے اگر کوئی مسلم ہے تو اس کے گھر میں نواز پڑھی جا رہی ہو مسلم جا رہا تو سیکھ رہا تو یہ ہماری سنسکرتی تو پروہاویت کر رہی ہے اور اگلا کارک ہمارا ہوتا ہے میتر میتر کیا ہوتا ہے ہمارے میتر میں بہت زیادہ پروہاویت کرتے ہیں کیونکہ کہاں بھی گیا جیسے سنگت ہوتا ہے ویسے ہی بن جاتا ہے اگر ہمارے میتر اچھے ہوتے تو ہماری سنگت تھوڑی اچھی ہوتا ہے ہمارے اندر بہت سارے نئے نئے گھڑوں کا وکاس ہوتا ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے بالک بالکرین گلت سنگت میں پڑ جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے وہ گلت سنگت میں پڑ جاتی تو ان کے اندر اوگڑوں کا وکاس ہونے لگتے ہیں تو یہ ہماری میتر بھی ہمارے ساماجی کرن کی پرکریہ کو بہت رہاویت کرتے ہیں اگلا کارک کیا ہوتا ہے ویدیالے ویدیالے ساماجی کرن کے دوتی ہی اکارک ہیں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویدیالے میں سچھک کا بالک انکران کرتا ہے ان کی طرح بننے کوسس کرتا ہے کیونکہ ایک سچھک کا بہت اسی لئے مہت پڑ ہوتا ہے کیونکہ ایک آدھر سے روپ میں اپنے ویدیتوں کا وکاس کر کیونکہ بہت سارے بچے جو ان کا انکران کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں ساماجی کرن کے صدحان ساماجی کرن کے کچھ صدحان تو جو کئی بار پوچھے کہیں کہ یہ صدحان کس نے دیا پہلا صدحان تھا سو درپڑ کا صدحان صدحان کس نے دیا تھا کولے نے دیا تھا صدحان کے صدحان کے اندرگت کولے نے بتایا کہ ساماجی کرن ساماجی انتقریہ پر آزاری تھی اردات انہوں نے کہا کہ جیسے ایک بالک ہوتا ہے درپڑ میں خود کو دیکھتا ہے تو جیسا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اسے لگتا ہے جب ایک بیقتی ہوتا ہے جیسا وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے ساماج بھی ویسا ہے اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جب اسے لگتا ہے میں بہت اچھا ہوں میں ایسا سب کی مدد کرتا ہوں تو وہ مطلب کرنے کی بھی ایسا کوشش کرتا ہے جب وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سماج اس کے بارے بھی ایسا سوچنے لگتا ہے ٹھیک ہے دوسرا صدحان جو تھا میں اور مجھے کا صدحان یہ صدحان دیا تھا میڈ نے ٹھیک ہے اور تیسرا صدحان کیا ساموہی پرد ندیتو کا صدحان یہ صدحان درکیم نے دیا تھا یہ آپ کے ایک بار ٹیٹ کے ایک جام میں پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم پڑھتے ہیں ساماجی کرن میں کھیل کی بھومکہ ساماجی کرن میں کھیل کی بہت ہی ماتپڑ بھوکتا ہوتا کیونکہ کھیلوں کے دورہ میں انساسان آتا ہے ایکتہ آتی ہے جب ہم کوئی ٹیب میں کھیلتے ہیں تو ہم ایکتہ کے ساتھ کھیلتے ہیں ایک ٹیب میمبر میں ایک ساتھ ایک دوسری کے سیوگ کرتے ہوئے کھیلتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے ہماری سموم سکتی کا بھکاس ہوتا ہے سموم میں ہم کھیلتے ہیں تو ایک دوسری کے مدد بھی کرتے ہو اور ہماری سہن سکتی کا بھکاس ہوتا ہے جیسے کیا ہوتا ہے کھیل ہو تو بچے ایک بچہ ہارتا ہے تو ایک بچہ جیتا ہے تو ان میں بھکاس ہوتا ہے کہ ہار چیت تو چلتی رہتی ہے یہ سارا کیا ہوتا ہے ہماری جیون کا حصہ اسurm کا ساماجی کرن ہوتا ہے ٹھیک ہے آسا ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کو آسانی سمجھو گا آس سے ہم پتہ ایک نیا سٹانٹ کر رہے ہیں کہ ہر چیپٹر کے لاش میں آپ کو تھوڑی سے سوٹ ریویزن کروا دیں گے کیونکہ آپ نے جو ویڈیو کو سنا اس کو ایک بار اور ریوائز کریں گے تو آپ کو یاد کرنے کی کچھ بھی جرورت ہی نہیں پڑی گے اس لئے میں خودی لائف ڈیمو ایک جامپل دے دے کہ آپ کو سمجھانے کوشش کرتے ہوں تاکہ آپ کو کچھ یاد نہ کرنا پہ کیونکہ سیٹڈ کے لئے آپ کو سائکولوجی کو یاد نہیں کرنے کی ضرورت ہے سیٹڈ کے لئے آپ کو سائکولوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے چلی ہم ساماجی کرن کیا ہوتا ہے آپ نے پہلے پڑھائی ہوگا ساماجی کرن کیا ہوتا ہے ساماج میں سما یوجید ہونے کی ایک کلہ ہے وہ کیا ہے ساماجی کرن ایک کوئسٹن ہے یہ جو ایک بار پوچھا جا چکا سنسکرٹی کا ہنستانترڑ بھی ساماجی کرن کی پرکریہ دورت سمبھو ہے انہوں نے کہا سنسکرٹ کا ہستانتر اور کس کے طور پر سمبھو ہے ساماجی کرن کی پرکریہ دورت کیونکہ ہمارے سنسکرٹ کے جو نیام کانون ہوتے ہو کیسے ساماجی کرن کی تو دورت بالک سیکھتا ہے جب وہ بالک سیکھ جاتے تو اس سے اگلی پیڈی میں وہ سارے نیام کانون جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ساماجی کرن کی پرکریہ میں ان مانکوں مولیوں و ویسواسوں کو پرابت کیا جاتے ہیں جنہیں ساماج میں مہد دیو گئے اس میں انہوں نے کہا کریں ساماجی کرن میں مہد دکھ اس کو دیا جاتے ہیں ان مانک کو جس کو ساماجیں بنایا ہیں جسے ساماج میں مانتا ہے ان مولیوں کو جو ساماج میں مول اچھے ہوتے ہیں مطلب اچھے جو گھڑ ہوتے ہیں وہی تو آپ سیکھو گے تب ہی تو ساماجی کرن ہے اگر آپ غلط چوری سیکھ رہے ہو یہ ساری چیتھاگی سیکھ رہے ہو تو یہ سے آپ کو سیکھ رہے ہیں سیکھنا تو ساماجی کرن ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو انہیں سماج میں مانتا پرابت ہے سماج میں یہ ماننے نہیں اس نصد میں کیا آپ آس سماجی پرادی کہہ لاؤ گے ٹھیک ہے تو سماجی پرکریہ میں انہیں مان کو مولوں اور وشواسوں کو پرابت کیا جاتا ہے جنہیں سماج میں مہات دیا ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ آپ نے تو پہلے پڑھائی تھا میں نے بتایا کہ بالک میں سماجی کرنے کے پرکریہ جنب سے ہی پرارم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور پرارم بھی بالے آوستہ کہ آوستہ میں بچوں میں جگیاستہ کی اچھ پرابتی پائے جاتی ہے جس میں نے آپ کو اوپر کی ویڈیو میں بتایا کہ جگیاستہ کی پرابتی بہت زیادہ پائے جات وہ سب پوچھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیوں ہے تو کس آوستہ میں بچوں میں جگیاستہ کی اچھ پرابتی پائے جاتی ہے پرارم بھی بالے آوستہ میں ٹھیک ہے اور سب سے جنب ساماجی کرنے کونسی آوستہ کہتے ہیں کس آوستہ کو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے جتل ساماجی کرن کی سورہ وستہوں کو کیونکہ کسورہ وستہوں کو انہیں کیا ہوتا ہے پریوار کے نیام قانون تھوڑے کم اچھے لگنے لگتے ہیں انہیں روکا ٹوکی کم اچھی لگنے لگتی کسور کی سوریوں کو انہیں اپنے سمہوں کی لوگ زیادہ پسند ہے سمہوں میں رہنا زیادہ پسند رہتا ہے اور سوادرپن کا صدان کس نے دیا تھا سوادرپن کا صدان دیا تھا کولے نے سچہ کے سندر میں ساماجی کرن کا تات پر ہوتا ہے واتا ورن میں انکولن و سمایوجن سچہ کے سندر میں دیکھو کیا واتا ورن میں جو انکولن و سمایوجن کر لیں تب ہی تو ہم سچیت کہیں گے دیکھو ہم سچیت صرف اس لیے تو نہیں کہیں گے کہ ہم نے ڈگری لی ہمیں جوب مل لی تو ہم کہہ دیں گے ہم ایک دم well educated ہیں well educated انسان کو ڈگری سے ملتی ہے ایسا نہیں کہ بلکل نہیں ملتی لیکن اصلی معنی تب پتہ چلتے ہیں وقتی کا سماج میں کیسا بہوار ہے سماج کے لوگوں کے ساتھ اس کا کیسا بہوار ہے سماج میں اس کی کیا اجت ہے تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے وقتی کیسا سچیت ہے کی نہیں کیونکہ کہا بھی گیا ہے کہ صرف کافی کتابوں کا پڑھنا ہے وقت سچیت نہیں اسے سچیت وہ ہوتا ہے جس کے بہوار سے چھلکے گئے اسے سچیت ہے ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے پریوار سماجی کرن کے پرموک کارک ہے پرموک کارک ہے اور پریوار کونسا کارک ہے پراتمی کارک ہے اور ویدیالے کونسا کارک ہے دوتییک کارک ہے پاسپروس کونسا کارک ہے دوتییک کارک ہے دوتییک کارک کو ہم کونسا کارک بھی کہتے ہیں گوڑ کارک بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ویدیالے تو تھا پاسپروس کے بالک کے سماجی کرن کے گوڑ واق ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے ساموک پردنیتیت کا سدھان کس نے دیا تھا درخیم نے دیا تھا ٹھیک ہے آسا ہے کہ اس چیپٹر کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھا ہوگا اس ویڈیو کو ایک بار اور دیکھئے پوری چیزوں کو اچھے سے ریوائج کر رہیے اس طرح سے آپ ریوائج کرتے رہیں گے بہت جلد آپ کا کیا ہوگا بہت زیادہ آپ کو لگے گا کہ نولیج گین ہو رہا ہے آپ بہت ہی ایجلی سی ڈی پی کو کلیر کر لیں گے اس کے بعد ہم بہت جلد سلیوز کو بھی ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اگلے جو ہمارے ٹاپک ہیں جسے ایوی آز ہیں ہندی کی پیڈالوجی میت پیڈالوجی انگلیس پیڈالوجی ان سب کو ہم بہت جلد اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا بھی ہلپول لگا ہے تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو یہ سب ان لوگوں کے ساتھ بھی سیر کریے جنہیں ان سب کی بہت جرور دے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں سیٹٹ کے ایکجام کا دوسر انیس کا پانسنگ دچل کتنا کم رہا ماتر بائیس پر سے تو مطلب اس کا کاران کیا ہے جبکہ ہم سب محنت تو بہت کر رہے ہیں بہت زیادہ اتھک پریسروں آپ سب میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی سے دیکھ رہے ہیں تو اس سے یہ تو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ آپ سب ایکجام کے لیے کتنے مطلب کالیفائی کرنا ہی چاہتے ہیں لیکن کیا ہوتے ہیں کئی بار ہمیں صحیح چیزیں نہیں مل پاتی ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کئی بار جو چیزیں آپ کے ایکجام میں آنی بھی نہیں اس کو اپنے اتنا زیادہ پڑھ لیا اس لئے میں ہر دن ایک سلیبس کا آپ کو لگا کے دیتی ہوں پہلے بیس میں تاکہ آپ کو سمجھ میں جو بیڈیو بن رہا ہے یہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے کی نہیں ہر دن آپ نے سلیبس کو دیکھئے کیسے سلیبس کا پڑھایا جا رہا ہے کی نہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اور ایکجام کا آپ پڑھے جا رہے اور سیٹڈ کی ایکجام میں اسے ایک بھی کوئیسٹن نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ کی محنت کا فائدہ کہ ہمیں نے پہلے دن ہی کہا تھا ہارڈ ورک ان رائٹ ڈاریکشن اس کا کیا آف سکس ہمیشہ کٹن پرسطن ضروری ہے لیکن کٹن پرسطن ایک صحیح دسا میں کرنا بہت ضروری ہے اوکے آسا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا thank you for the watching this ویڈیو اور آپ ساری چیپٹرز کو دوبارہ ریوائج کریے اور آرام سے study کرتے رہیے thank you